سوارگھارٹ پولیس نے فروری مہینے میں پکڑی گئی ایک کلو سات سو گرام چرس کے معاملے میں ایک مہلہ کو گرفتار کیا ہے معاملے میں پولیس نے چرس سہت ایک گاڑی سے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا تھا جن میں کلوزلہ کے دو لوگ وہیں ہریانہ راجے کے تین لوگ شامل ہیں پولیس نے ان سے پوچھتا آج کے بعد چرس بیچنے والی آروپی مہلہ کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے اسی مہلہ دورہ یوگوں کو چرس کی کھیپ بیچی گئی تھی اکت مہلہ تک پہنچنے کے لیے سوارگھارٹ پولیس نے ایک ٹیم کا گٹھن کیا تھا پولیس دورہ آروپی مہلہ کی تلاش میں ملانہ گاؤں میں دبشتی گئی تھی لیکن مہلہ پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی لیکن پولیس نے کڑی محنت کے بعد مہلہ کو آخرکار گرفتار کر کے تھانہ سوارگھارٹ پہنچایا جس کے بعد سوارگھارٹ پولیس دورہ اکت مہلہ کو کوٹ میں پیش کیا گیا ہے جہاں پر مہلہ کو تین دن کی پولیس ریمانٹ پر بھیجا گیا ہے پچھلے دنوں سوارگھارٹ پولیس ستھانہ کے گرمیوں نے ایک کیس پکڑا تھا جس میں ایک کلو سا سنبتے گرام چرس پکڑی تھی اور اس نے گاڑی میں بیٹھے ہوئے پانچ ایوکوں کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں سے دو ایوک پلوکے اور تین ہریانکے تھے اسی سندھر میں جن سے انہوں نے پوشتاش میں پتا لگا تھا کہ جس سے چرس کریدی ہے وہ ملانہ شتر کی رہنے والی ایک محلہ ہے اور پولیس نے اپنے پریاس اسی سمجھ سے جاری رکھے تھے اور دو تین بار کوشش کی تھی لیکن وہ کہیں چھک گئے تھی اس کا بدا نہیں لگا تھا اور اس کے بعد ابھی پرسوں جب اچانک دوارہ سے پولیس نے کوشش کی تو اس کو گرفتار کیا ہے اور کوشش کیا گیا ہے اور ابھی اٹھارہ ساری تک سکھا جسے ایوک پلوکے ملانہ ملا ہے کہ آگے ابھی تپریشن جاری ہے ہمارچل دستک ویب ٹی وی کے لیے سوار گھاٹ سے راجے اندر ٹھاکور